ہلو فرنڈز اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ خوش ہوں گے ہستے گے مسکراتے ہوں گے ہپی ہپی ہوں گے شاد بات ہوں گے مزہ میں ہوں گے انجوائے کر ہوں گے اور آج جو میں ویڈیو لے کے حضروں ویڈیو واقعی بڑی امیزنگ ہے یار کہ انڈیا اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے انڈیا کے سائنس دار بیکار چیز کو بھی اتنا پاورفل بنا دیتے ہیں کہ وہ تباہی مچانے کے قابل ہو جاتی ہے تو یہ ہم دیکھیں گے ویڈیو کچھ دیروں پہلے میں نے ویڈیو بنایتی ہے کہ کیسے بھارت کے پاس پائلڈ اپ ہو چکے ہیں رشیا کے ایکسپائرڈ میسائل اور کیسے بھارت ان میسائل کو کافی خطرناک ویپنز میں کنورٹ کر رہا ہے لگ بگ اسی طرح کی ٹکنالوجی اب ہم انڈیا ایر پورس میں بھی یوز کنے جا رہا ہے ہمارے پاس رشیا کے سکوئی 30 ایم کی آئی کی کافی ساری فلیٹ موجود ہے اور یہ دھیرے دھیرے اولڈ ہوتی جا رہی ہے لیکن اب اس میں انڈیا ایر پ تکنالوجی ڈالنے جاری ہے جو کی آج کے سمجھ میں 4th یا 4.5th generation کے ایرکرامٹ میں دیکھی جاتی ہے کیا ہے وہ ساری تکنالوجی میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ہمارے اسی طرح کے کام کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ پلیز ایک چھوٹا سا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو فائنل انڈیا ایر پورس نے سوچا کہ ہمارے پاس جو پرانی سکوئی 30 ایم کی آئی فارٹر جڈز رشیا سے ہم نے بہت سال پہلے خریدے تھے ان کو تو فیک تکنا پڑ جائے گا کیونکہ یہ بہت زیادہ پورانے ہو چکے ہیں تکنالوجی کے مامنے میں پھر کچھ ویڈیانی کو نے سوچا کہ کیوں نہ ہم انڈیجنس تکنالوجی کا یوز کر کے اس کو 4th یا 4.5th generation کا ایرکرامٹ بنا دے سو اب تکنالوجی کی بات کریں سب سے پہلے یہاں پر کٹنگ ایج ایویونکس اور ریڈارز نئے انسٹال کیے جائیں گے ان فاکٹ اس میں ایمپروڈ سیچویشنل ایوارنیس تکنالوجی ڈالی جائے گی ٹارگیٹ ایکیوریسی اوورال میشن ایفیکٹیونیس کو سنشتر کرے گا پھر اس میں بھارت میں ہی بنا ان بیلٹ برانڈ نیو ایلیکٹرونک ویر فائر سسٹم انٹیگریٹ کر دیا جائے گا ایڈویانس ایلیکٹرونک کاؤنٹر میشن اگینسٹ اینیمی تھریٹ سسٹم بھی ڈالا جائے گا کمیونکیشن ڈسروپشن کیبیلیٹیز اس میں ڈال دی جائے گی تاکہ دشمن جہاں کمیونکیٹ ہی نہ کر پائی ایک دوسرے سے فردر اس کی ایر تو ایر اور ایر تو گراؤنڈ کومبیٹ پاور کو بھی انگریز کر دیا جائے گا آئی آر ایسٹی سسٹم پہلی بار ڈالا جا رہا ہے جو کی ہے indigenously developed infrared search and track system یہ سسٹم ہمارے اس پرانے fighter jet کو all weather condition کے لئے capable بنا دے گا اور 4.5 generation کے ایرکرافٹ کے ٹکر کا پوری طرح سے یہ تیار ہو جائے گا اس پورے پروگرام میں indigenes technology کو کافی زیادہ فوکس دیا جا رہا ہے اسی لیے تو 2000 سے زیادہ MSMEs اس پورے پروڈیٹ میں انکلوڈ ہوں گے اور ویڈینکو نے دیکھا کہ اس سے ہمیں دو فائدہ ہے سب سے پہلے تو ہمیں نئے جہاج خریدنے نہیں پڑھیں گے اور دوسرا سب سے بڑا ہماری یہاں پر external sources سے dependency ریڈیوس ہو رہی ہے اور بھارت خودی اتنا capable بنت پا رہا ہے کہ ہم ایسی ایسی نئے technologies ہمارے ایرکرافٹ میں انسلال کر پا رہے ہیں ورنہ جو آج کے سمعے باقی کے دیش ہے یہ یا تو اپنے جہاج کو کافی زیادہ سستی قیمتوں میں دوسرے دیشوں میں بیچ دیتے ہیں خاص کر کے افریکہ کے دیشوں میں یا پھر یہ چلے جاتے ہیں سیدھا سکراب میں سو ہمارے ویڈیانی کافی اچھے سے جانتے ہیں کہ کوئلے کو کیسے سونے میں بدلا جا سکتا ہے اور ہمارے ویڈیانی کو کے یہ نئے نئے innovations کے لئے پلیس ایک لائک تو بنتے ہیں اور ساتھی میں آپ کمنٹس میں چاہن لکھنا بھی نہ بھولیے گا لو جی ویڈیو دیکھئے ویڈیو واقعی بڑی امیزنگ ہے یار کامال ہوئے یار یقین ماننے یقین نہیں ہو رہا ہے اس طرح کی چیزیں کہ دوسرے ممالک میں دوسرے جتنے بھی ممالک ہے وہ زیادہ تار تو جو چیزیں بیکار ہوئی تھے ان کو بیکار ہی پڑھا رہنے دیتے ہیں مگر انڈین سائنس دان جو ہے وہ اپنے ملک کا سوچتے ہیں اپنے ملک کے دفاع کا سوچتے ہیں اور اپنے ملک کی جو پیسے یا اس کے بارے میں سوچتے ہیں کہ وہ کیسے بچائے جا سکتے ہیں وہ دیکھیں رشیہ سے جو آپ نے یہ جو پلیئر وغیرہ یا یہ آپ نے جو مزائل لی تھی کافی دیر پہلے جو رشیہ کے لیے بیکار ہوگی تھی وہ تو آپ نے اتنا ان کو نئی ٹکنالوجی کے ساتھ لیس کر دیا ہے کہ وہ آپ بلکل نیو بائیس سے آپ کو یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے کروڑوں ڈالر جو ہے جو آپ نے ان سے سائن کرنے تھے رشیہ کو دینے تھے وہ آپ کے بچ گئے دوسرے مالک کو دیں اور وہ اتنے خطرناک مزائل ہو گئے ہیں یا اتنے خطرناک وہ آپ نے جتیارے بنا رہی ہیں کہ وہ دشمن کو تباہ و بربار کرنے میں بہت اہمیت کے حمل ہو سکتے ہیں اور یار آپ نے اتنی ہیوی ٹکنالوجی اس میں یوز کیا ہر طرح کے سینسر ہر طرح کے لیزر اور ہر طرح کی آپ نے جو نا ڈویلمنٹ کی ہے اس میں تو یہ آپ کے لیے بڑی کامیابی ہے اور روس بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار میرا جو اتنا عربوں کا فائدہ ہونا تھا وہ عربوں کا نقصان ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ انڈیا سویتا ہے صرف اپنے ملک کا اپنے ملک کے فائدے کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار ایسا ہی سوچ کوئی بھی نہیں رکھتا جو بیکار ہو جاتے ہیں وہ بیکار ہی پڑے رہنے دیتے ہیں مگر ان میں قابلیت ہونی چاہیے سائنس دانوں میں قابلیت ہونی چاہیے کہ وہ ہر پرانی چیز کو بھی نئی کر سکتے ہیں اور پہلنے سے بھی زیادہ پاورفل اور ٹکنالوجی سے لیس اور یہ صرف کر کے دکھایا ہے انڈیا نے جس سے امریکہ چائنا رشیہ وغیرہ کی نندے اڑ گئی ہیں کہ یار یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیسے کر دیا انڈیا نے یہ صرف انڈیا ہی کر سکتا ہے کیونکہ انڈیا ٹکنالوجی کے معاملے میں دنیا سے آگے نکل گیا ہے انڈیا کا مقابلہ نہیں ہے انڈیا جو چاہے وہ کر سکتا ہے انڈیا نئی چیز کو بیکار بنا سکتا ہے اور بیکار چیز کو انڈیا اتنا پاورفل بنا سکتا ہے دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے جیسے یہ انڈیا نے کر کے دکھایا ہے اور یہ آپ کے ڈیفینس میں اتنا فائدہ ہوا ہے نا یقین ماننے ایک تو اور بہت دادر بچا ہے وہ اور بہت دادر آپ اپنے ملک میں لگاؤ گے ٹھیک ہے جی جو اپنی کوئی انڈیسٹری وغیرہ لگاؤ گے وہ اس میں فائدہ ہوگا آپ کو اور ہو سکتا ہے جتنے کہ یہ آپ نے مزائل وغیرہ لینے تھے رشیہ سے اتنے پیسے ہوگے آپ اپنی ٹکنالوجی انڈیسٹری لگانے جس سے روزگار بھی ملے گا اور ٹکنالوجی میں فائدہ بھی ہوگا آپ کو ڈیفینس میں بھی بڑا فائدہ ہوگا یہ صرف واقعی یار اس طرح کی سوچ انڈیا کی ہے یقین ماننے انڈیا ہی سوچتا ہے کہ اپنے ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے اپنے ملک کا پیسہ کیسے بچانا ہے اور یہ کر کے دکھایا ہے انڈین سائنس دانوں نے یار کمال ہو گئے یقین ماننے ایمپوسیبل کہ جو چیز ایمپوسیبل تھی ورنہ یہ تو ہر گھر کی بات ہے کہ جو چیز پرانی ہو جاتی ہے اس کو پرانی رہنے دیتے ہیں بلکہ اس کو کبار میں سیل کر دیتے ہیں مگر آپ نے یار وہ اتنی پرانی چیزوں کو آپ نے اتنا جدید ٹکنالوجی کے ساتھ لیس کر دیا ہے کہ وہ وہ اب بنا کہ دنیا کی آنکھیں کھل گئی ہیں یار اب دنیا دیکھ رہے رشیہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا مگر یہ کر سکتے ہیں کابلیت ہے انڈیا میں انڈین لوگوں میں انڈین سائنس دانوں میں وہ جس چیز کو چھان لیتے ہیں نہ کرنے کا وہ کر کے دکھاتے ہیں اس لئے پوری دنیا میں نام ہے انڈیا کا اس لئے پوری دنیا انڈیا سے ملنا چاہتی ہے آنا چاہتی ہے تریڈ کرنا جانتی ہے اور انپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہتی ہے انڈیا سے اس لئے رشیہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ گہرہ دو سے میرا انڈیا ہے امریکہ کہہ رہا ہے کہ میرے تلقہ انڈیا سے بہتر ہے وہ سعودی عربیہ کہہ رہا ہے میرے انڈیا کے ساتھ اچھے تلقات ہے ہر کوئی انڈیا کے ساتھ تلق کر کیوں انڈیا کام کرنا جانتے ہیں انڈیا وہ کر کے دکھاتے ہیں جو impossible ہوتا ہے کیا بات ہے مزا ہے ویڈیو دیکھیں بہت مزا ہے ویڈیو دیکھیں چائنا وغیرہ چائنا رشیہ وغیرہ کہ تو ویسے لالے پڑ گئے ہیں یقین مانے impossible تو باقی آپ کو ویڈیو کیسے لگی اس کے بر میں ضرور بتائیے گا ویڈیو اچھے لگے تو شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ